اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی ویڈیو کے آخر میں چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن پریس کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہماری اچھی اچھی ویڈیوز بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور ویڈیو کیسی لگی کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے ناظرین آج کی ویڈیو ان مرد حضرات کے لیے جو اپنی جنسی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ازدواجی زندگی میں مزید لطف دوست ہونا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں وہ غزائے یا ایسے کہلیں کہ ایسی دس ٹپس بتائی جائے گی جن کے مسرسل استعمال سے آپ مزید اپنی بیوی کے دل عزیز بن جائے گی جسمانی اور جنسی طور پر مکمل فٹ ہو جائے گے اور کمال کی پرسنیلٹی بن جائے گی انشاءاللہ تو آئیے ناظرین آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انسان زندگی کے کسی بھی بیتان میں جتنا باکمل ہو مگر زندگی کا ایک بیتان ایسا ہے جہاں کی ناکامی مرد کو توڑ کر رکھ دیتی ہے حتیٰ کہ مردوں کو ذہنی مریض تک بنا دیتی ہے اور بعض اوقات تو مریض بن کر ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات تو سوچ اس نہج پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ اپنی زندگی کو ہی ختم کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور وہ بیتان ہے اسدواجی زندگی اور اس بیتان میں مرک کا بھاگتا ہے جب وہ اپنی مردانہ جنسی کمزوری کا شکار ہوتا ہے یا پھر اس میں جنسی طاقت موجود ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں کہ جس سے وہ اپنی بیوی کو رازی کر سکے ناظرین ہر آسائش اپنی جگہ اپنی مثال اور اہمیت رکھتی ہے اور ہر آسائش کی وقت کے حساب سے قدروں کی مت ہے مثال کے طور پر جب بھوک لگتی ہو تو کھانا ہی کھانا پڑے گا نہ کہ مرد یہ سوچ کر بھوک میں ڈالے گا کہ میگا مارچ سارے میں بہت اچھی لگ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا یا جب شدت کی پیاس لگی ہو اس وقت کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی پانی تو نہیں ہے چلو کھانا ہی کھالو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاں جس لگے جس شیع کی طلب ہے اسی کا ملنا خوبصورت اور حسید دکھائی دیتا ہے آج کی ویڈیو میں کچھ تلخ حقائق بھی ڈسکس ہوگی جو بہہی نہیں اس دنیا کا ہر زیرو اس حقائق سے باقف ہے ہمارا معاشرہ ہی نہیں اوورال ویڈ جو ہے اس وقت اس مسئلے سے دو چار ہے چونکہ غزائے نہ کس ہے سونے جاگنے کھرے پینے کی روٹین بہت غلط ہے ناظرین جب جسمانی اور جس لی طاقت اپنا سکہ بڑھوانے کی سکت کھو دیتی ہے تو حسن کی قدروں قیبت بھی بحث نظریاتی بن جاتی ہے کیونکہ جب ایک مرد ایک حسین و جمیل عورت کی جذباتی آرزووں اور تورناوں کو پورا کرنے کی اہمیت سے بھی محروب ہوگا تو اس کے حسن کی قدردانی کا حق کیوں کر ادا کر سکے گا مردانہ جنسی قوت زدگی کا ایک ایسا لازمہ ہے کہ جب یہ مجسر نہ ہو تو باقی ساری سہولتے بھی بے مائنی لگنے لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب مردانہ صلاحیت کی فوقیت موجود نہیں ہوتی تو عورت کے نزدیک ایسے مرد کی اہمیت نہیں رہتی بلکہ وہ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگتی ہے ناظرین کتنے ہی ایسے واقعات آپ خبروں میں اور مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں کہ بیوی چار بچوں کی ماں تھی بگر چلی گئی یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتیں ہیں معاشرے میں کئی ایسی بسالے اور واقعات موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ عورت نے اچھے بھلے عمیر کمیر مرد کو ہر آسائش ملنے کے باوجود چھوڑ دیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو جسمانی طور پر سکون نہیں دے پایا اس کی طلب کا حق ادا نہیں کر پایا جبکہ چند ایک واقعات ایسے بھی ہیں جن میں عورت نے اپنے اس فطری عمل کو سنبھالا اور اپنے شہر کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا اسی کو کہتے ہیں اپنا نفس مار دینا تو ناظرین معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ناظرین اب آتے ہیں ان غزاؤں کی طرف یا ان ٹپس کی طرف جن کے مسلسل استعمال سے انشاءاللہ مردانہ قوت میں بے پڑا اضافہ ہوگا اور آپ کی ازدواجی زندگی میں انتشار ختم ہو کر ٹھہرا ہوا جائے گا اور آپ مسوالی جوڑا بڑھ کر زندگی گزاریں گے نمبر ایک روزانہ پندرہ چلغوزے کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے مردو شہت اور دودھ بلا کر پینے سے جسمانی قوت میں اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے چھوارے اور دودھ ایک ساتھ لینے سے مادہ تولید گھڑا ہو جاتا ہے عام کا رس مسلسل تین ماں پینے سے مردانہ قوت میں بہ پڑا اضافہ ہوتا ہے نمبر پانچ ڈاریل کھانے سے مادہ تولید گھڑا ہو جاتا ہے اور جسی خواہش پڑتی ہے نمبر چھے پانچ حدد بادام ایک چمچ دیسی کھی گرم دودھ میں ملا کر جمع کے فوراً بعد پینے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے نمبر ساتھ سردیوں میں دو رتی کسر یا زافران دودھ میں ملا کر پینے سے نامردی ختم ہو جاتی ہے نمبر آٹھ ہر صبح اور ناشتے کے وقت دس کرام دیسی کھی ایک گیلا یہ کھئے اور اوپر سے ایک گلاس گرم دودھ کا پیلے بردانہ قوت میں اضافہ ہوگا نمبر نو اڈے کی دو ادھر زردی کھالے اوپر سے آدھا کلو دودھ پیلے روزانہ کا باقاعدہ استعمال بے پردانہ قوت کا باعث بنے گا نمبر دس کچھے پیاس کی صلاح دو پہر کو کھانے سے بردانہ طاقت بہت زیادہ بڑھتی ہے